بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ویڈیو ریکویسٹڈ ویڈیو ہے اور خاص کر یہ ویڈیو ان ہوا تین کے لیے بنا رہی ہوں جن کے ہاں دو دو تین تین بیٹیاں ہیں جو بیٹے کی ہوائش کے لیے بہت سارے وظیفے کر لیتی ہیں اور بہت سارے ایسے طریقے زماتی ہیں بہت سارے ایسے ٹوٹکے کرتی ہیں لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے اولاد نرینہ نہیں ہوتی ہے اس وظیفے کو صرف اور صرف آپ نے ایک مرتبہ کرنا ہے اور یاد رکھے اس وظیفے کو آپ نے پریگنسی کے فوراں بات کرنا ہے یہاں پہ بہت ساری سکمیٹس آئیں گی جو پوچھیں گی بھی کیا اس وظیفے کو ہم چوتھے ماہ کر سکتے ہیں پانچ میں مہینے کر سکتے ہیں چھٹے مہینے کر سکتے ہیں لیکن آپ یاد رکھے اس وظیفے کو آپ نے حمل کے فوراں بات کرنا ہے اگر آپ اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں وقت میں چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو وہ عورت اس وظیفے کو لازمی کریں اور حاصل کریں اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے اس کی شرط پہلی شرط اس کی اور آخری شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو حمل کے فوراں بات کرنا ہے اس وظیفے کو نہ کہ آپ نے تیسرے ماہ چوتھے ماہ پانچ میں ماہ اگر کوئی یہاں پہ کمنٹ بھی آئے اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہم تیسرے مہینے کر سکتے ہیں چوتھے مہینے کر سکتے ہیں یاد رکھے دو ماہ کے اندر اندر آپ کا چاہے ایک ماہ سے آپ کے دس دن اوپر گئے ہیں پندرہ دن بیس دن دو ماہ کے اندر اندر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس لیے میں کہہ رہی ہوں دو ماہ کے اندر اندر کیونکہ دو ماہ کے اندر بچہ کمپلیٹ نہیں ہوتا اور تب تک آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس وظیفے کی ایسی برکتیں ہیں ایسی وزیوز و برکات ہیں ایسی اس کی برکتیں ہیں کہ آپ اس کا اثر اپنی آنکھوں سے ہوتا ہے دیکھیں گے اور آپ کی عقل حیران رہ جی سوچ حیران رہ جی جب آپ اس وظیفے کو کریں گے جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازے گی خوبصورت اولاد آپ کو اولاد نوازے گی آپ کی ہوائش رب اللہ کی ذات پورے کرے گے تب آپ واقعے کہیں گے اس وظیفے کا ایسا اثر تھا کہ فلان بندے کی ہم نے فلان ویڈیو دیکھی تھی وہ وظیفہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اولاد نوازے سے نوازے ہیں اور یقین کرے کہ یہ ویڈیو ریکویسٹڈ ویڈیو اور خاص کر ان حواتین کے لیے گفٹیڈ ویڈیو ہے کہ جو چاہتی ہیں ان کے گھر بیٹا پیدا ہو اور اس وظیفے کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ہیلتھ اینڈ پریگنسی ٹی وی ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جدی سے جا کر سبکرائب کر دیں ساتھ بہلے گنگا نشان ہے اسے بھی ضرور پیس کر دی جگہ میں آپ کے لیے اس طرح کی پریگنسی سے لیٹیڈ ویڈیو اس طرح کی وظیفے سے مطلق ویڈیو لے کر آتی رہوں گی اور بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانب آپ نے اس وظیفے کو کس طرح سے کر رہے ہیں اس وظیفے کو آپ نے پھر دوبارہ سے بتا دوں کہ پریگنسی کے فوراں بات کرنا ہے اور دو ماہ کے اندر چاہے وہ دوپیر کے وقت شام کے وقت آپ نے ایک جگہ وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد یاد رکھیں اس وظیفے کو کرنے سے بہت صدقہ حرات دی دیں اللہ کی راہ میں دے دیں کوئی چیز بچوں میں مگوا کر تقسیم کر دیں جو بہتر لگے حسب تفیق لگے آپ وہ کر سکتے ہیں یا مسجد میں پیسے رکھوا دیں جو بہتر حسب تفیق لگے آپ وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد آپ نے کسی جگہ بیٹھ جانا ہے یا لیٹ جانا ہے آپ نے یہاں پر ابھی جو آپ کو پہلا کلمہ دکھائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو 41 مرتبہ آپ نے شہادت کی انگلی یہ آپ نے پینسل سے نہیں لکھنا کہ آپ پینسل سے لکھنا شروع کر دیں آپ نے شہادت کی انگلی سے تصور کرتے ہوئے آپ پسلی ہوتی ہے کئی لوگ کہتے ہیں پسلیاں ہوتی کئی لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پسلیاں کیا ہوتی ہیں دہنی پسلی رائٹ سائیڈ کی پسلی پر پسلیاں ہوتی ہیں جو چسٹ کے نیچے ہوتی ہیں جو ہماری چسٹ ہوتی ہے اس کے نیچے پسلیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں رائٹ سائیڈ کی پسلی کے نیچے اگر آپ کو پسلی کا بھی نہیں پتا تو گھر میں کوئی بڑا ہے اس سے پوچھ لیں کہ پسلیاں ہوتی کیا انسان کی پسلیاں کدھر ہوتی ہیں رائٹ سائیڈ کی پسلی پر آپ نے شہادت کی انگلی سے اکیالیس مرتبہ لا الہ الا اللہ ہو لکھنا ہے لکھنے کے بعد اول و راہیر آپ نے پڑھ لینا درودہ ابراہیم ایک ایک مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے اکیالیس مرتبہ پورا لکھنا آپ کہیں لوگ کہیں گے کہ ہم اوپر اوپر ہی لکھیں اکیالیس مرتبہ آپ نے جونسی جگہ رائٹ سائٹ کی پسلی پر آپ نے اکیالیس مرتبہ لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے اول و راہیر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ دہنی پسلی پر اکیالیس مرتبہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جب اس وظیفے کو کمپلیٹ کر لینا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے روک اور گڑ گڑا کر اور اس کی پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ آپ نے جب اس وظیفے کو کرنا ہے کرنے سے پہلے آپ نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ میں یہ وظیفہ کرنی ہوں اور میں اپنی ہوائش کرتی ہوں آپ سے اولاد نرینہ کی طلب کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ سے نواز مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نواز بیٹا ویدہ ہوتا ہے میرے اللہ میں تیرے سے وعدہ کرتی ہوں میرے اللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس بچے کو آپ نے اس بیٹے کو میں اللہ کی راہ پہ لگاؤں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ لگاؤں گی سنت پر عمل کرنے والا بناوں گی اور اس کا نام محمد سے شروع کر کے رکھوں گی یہ شرائط ہے اس وظیفے کے یہ لازمی پوری کرنی ہے اور یقین کریں کہ اگر آپ اس شرائط کو پورا نہیں کرتے تو اس کا گناہ کے ذمہ دار آپ خود دوں گے اور یاد رکھے کہ جب آپ اس کی نیت کر لیں گے اور جب آپ اس وظیفے کو کریں گے جب آپ کی نیت سچی ہوگی نا اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے آج نیت کر لی ہوئی ہے اور یہ وظیفہ کر لی ہے بیٹا پیدا ہو گیا تو پھر بعد میں ہتم جی نیت ہم نے نہ پھر عمل کرنے والا بنانا نہ کچھ بنانا ہے بس ٹھیک ہے جو بن گیا صحیح بن گیا یاد رکھے یہ نیت کروانی ہے اور اس کو اس عمل پر اس کو جو آپ نیت کر رہے ہیں محمد کے نام سے شروع کر کے رکھنا ہے جیسے کہ محمد علی محمد ریحان محمد اس طرح محمد کے نام سے آپ نے شروع کر کے نام محمد حسن محمد حسین اس طرح جو بھی جو بھی نام آپ نے رکھنا چاہتے ہیں آپ نے پسندی دا نام رکھنا چاہتے ہیں آپ نے محمد سے شروع کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ سے نواز دے اور یہ میں نیت کرتی ہوں اور آپ نے وظیفہ کو بھی کرنا ہے انشاءاللہ یقین کریں اس وظیفہ کے کرنے سے اس کا اثر ایسا ہوگا کہ آپ ضرور دیکھیں گے نیت جو کی ہے اس نیت کو ضرور پورا کرنا ہے اور جو انسان اللہ سے نیت کر کر اللہ سے وعدہ کر کر اور پھر وہ جو انسان مکرجت ہے اللہ سے وعدہ کر کر اللہ سے نیت کر کر پھر اس کا گناہ کا ذیمہ دار اور نقصان کا ذیمہ دار وہ انسان خود دوتا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ اللہ سے وعدہ کرنے کے لئے ہے اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ انسان اس وظیفے کو جب کرتا ہے اور جب وہ نیت کرتا ہے کہ اللہ میری اولاد ہوگی میں اس کو نیک بناؤں گی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بناؤں گی حافظ قرآن بناؤں گی جب آپ نیت کریں گے اور اب جب آپ اس کی نیت کو پورا کریں گے تو اللہ آپ سے بہت حوش ہوگا اگر آپ اس کی جو نیت کریں اگر آپ اللہ سے وعدہ کریں نیت کو نہیں پورا کریں گے تو اللہ کی ذات آپ سے بے خدن اور نراز ہوگی اور اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود دوں گے اور یاد رکھیں اس نیت کو کر رہے ہیں اور آنکھیں کھول کر دماغ کھول کر دل کھول کر اس چیز کو اتمیان میں لاکر کہ ہم اس وظیفے کی نیت کر رہے ہیں اور اس وظیفے کی نیت کو پورا بھی امنے کر رہے ہیں اور امید ہے آج کی جو ویڈیو تھی آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو ایک مرتبہ لازمی شیئر کر دیں کیونکہ آپ میں سے بہت ساری ایسی ہواتین ہیں جو اولادین ارینہ کی ہوائش رکھتی ہیں جو بہت سارے وظیفے بھی کرتی ہیں لیکن کوئی فائدہ کوئی اثر نہیں ہوتا اس وظیفے کو صرف ایک مرتبہ کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اجازت کے لیے لازمی شیئر کر دینا ہے تاکہ ایک شیئر کی وجہ سے کوئی بھی ایسی عورت ہے اگر وہ کوئی آپ کی ویڈیو کو دیکھ کر کلک کر کر اگر اس کی جو یہ ہوائش پوری ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی زیادہ آپ کی بھی ہوائش کو پورا کر دیں تو امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے اگر اپنا بہت زیادہ حیاء رکھیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میرا گلہ بھی تھک گیا ہے بول کر اور جو میں نے آپ کو نیت بتائی ہوئی ہے لازمی آپ کیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس وزیفے کے ساتھ اللہ حافظ